ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر امریکہ میں میرے ایک دوست عالم ہے ہم ان کے گھر کھانا کھا رہے تھے کہ اس نے کہا میں یہاں کی جیلوں میں اتوار کے دن اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں فقیر مولانا ذلفکار احمد نے اس سے پوچھا کہ وہاں کے حالات سنائیں کہنے لگا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے وہ کہنے لگا ان دنوں ایک ملزم جیل میں آیا ہوا ہے اسے ایک سال کی جیل ملی تھی جس میں سے وہ چھ مہینے گزار چکا ہے اور چھ مہینے مزید گزارنے ہیں وہ مسلمان ہوا میں نے اسے نماز سکھائی ایک دن ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے کہنے لگا میں آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے میں نے کہا ہاں وہ تو سب کی ہوتی ہے کہنے لگا لیکن جتنی میری زندگی تبدیل ہوئی ہے اتنی اور لوگوں کی شاید نہ ہوئی ہو میں نے کہا وہ کیوں وہ کہنے لگا اسلام لانے سے پہلے میں بلکل ہی حیوان تھا اور اب میں انسان بن کر زندگی گزار رہا ہوں میں نے کہا بھائی تفصیل سے بتاؤ کیا اشاروں میں بات کر رہے ہو کہنے لگا ابھی تو میں ایک چھوٹے سے جرم کی وجہ سے جیل میں آیا ہوں ایک سال کی جیل ملی ہے چھے مہینے گزر چکے ہیں اور چھے مہینے کے بعد واپس چلا جاؤں گا لیکن آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے مجھے دوسرے انسانوں کو قتل کرنے میں مزہ آتا تھا جب کسی کو تڑپتے اور اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹتے دیکھتا تو میں لطف اندوز ہوا کرتا تھا میں اب تک کئی آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا ہوں گویا یہ میرا مشکلہ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد میں اگر پیدل چل رہا ہوں اور میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی چونٹی بھی آ کر مر جائے تو مجھے اس کا بھی افسوس ہوتا ہے